السلام علیکم پارلیمنٹ ہاؤس سے اترم عابدات پر خیر ملکتوں کرتا ہے ہم پارلیمنٹ میں آئین قانون سازی وزیراعظم کی آمد اپوزیشن کی سرگرمیوں کی خبریں دیتے ہیں لیکن آج پارلیمنٹ میں ایک انتہائی نیک کام ہوا ہے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں انتہائی پیش رفت ہوئی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کی جامعہ مسجد کے توسیع کا سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے اعلان کر دیا ہے یہ اہم اعلان ہے کیونکہ پارلیمنٹ ہاؤس میں نماز جمعہ کے وقت گنجائش نہیں ہوتی مسجد کے حال میں اور اب پارلیمنٹ ہاؤس میں آج آسد کیسر سپیکر قومی اسمبلی جامعہ مسجد میں پران خانی کی تقریب میں آئے تھے پران خانی ہوئی تھی ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کی والدہ محترمہ کے لیے ان کی آج پہلی برسی تھی اور آج مسجد میں پران خانی ہوئی تھی اس موقع پر آسد کیسر سے نمازیوں نے یہ کہا کہ نمازیوں کی گنجائش کے لیے مسجد میں توصیح کر دی جائے سپیکر آسد کیسر نے فوراں اس کی ہمیت کر دی اور اسی وقت سیکٹری نیشن اسمبلی کو یہ احکامات جاری کیے کہ وہ اس کے بارے میں رپورٹ طرف کریں اور سیڈی اے حکام کو بلائیں آپ ناظرین یقیناً جانتے ہوں گے کہ جامعہ مسجد پارلیمنٹ ہاؤس کے حوالے سے سابق وزیر داخلہ چودری نصار علی خان نے احسن اقدام اٹھائے تھے اور اب یہ احسن اقدام سپیکر آسد کیسر کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے ان کی توجہ اس حوالے سے بھی دلوائی گئی تھی پارلیمنٹ ہاؤس کے امام خطیب مولانا احمد اور امان صاحب کی طرف سے کہ سابق جو اسمبلی تھی سردار آیان صادق جس کے سپیکر تھے اس دور میں باقاعدہ ہر مہینے مہانہ مسجد میں قرآن خانی ہوتی تھی اور ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کی جاتی تھی اور پاکستان کے جو قومی معاملات ہیں پاکستان کے عوام ہیں ان کی سلامتی خوشحالی کے حوالے سے دعا ہوتی تھی اور اس پیکر سردار آیان صادق اس میں باقاعدہ شریک ہوا کرتے تھی تو اب ان کو اس پیکر آسد کیسر کو ان کے پیش رہو اس پیکر کے بارے میں جب یہ آگائی دی گئی تو اس پیکر آسد کیسر نے یہ اعلان کیا کہ نہ صرف جامعہ مسجد پارلیمنٹ ہاؤس میں ہر مہانہ بنیادوں پر قرآن خانی ہوگی بلکہ وہ خود بھی تلاوت کیا کریں گے تو یہ دو نیک کام آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئے ہیں جامعہ مسجد پارلیمنٹ ہاؤس کی توسیح ہوگی اور بہت منجائش موجود ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جب نماز جمعہ کا وقت ہوتا ہے تو بڑی تعداد میں لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں اور بڑے مسائل کا سامنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب اسد کیسر نے یہ ایسا نقدام اٹھا لیا ہے اور نمازیوں نے ان کی تعریف کی نمازیوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور یقیناً آنے والے دنوں میں ہم اس توسیح منصوبے کے حوالے سے آپ کو آغاہ کرتے رہیں گے محمد اکرم آبیت آپ سے اظہارے تشکر کرتا ہے